جا حال ہے حرم صاحب کی کہا گیا کالکی اکبر کا احسان ہے قائم حال محمد کا شکر اتنے دن بعد آپ سے ملکات ہی ماشاءاللہ سے کیا چینجنگ آئی گی کچھ آپ نے بلکہ ہمارے جو نئے ویورز ہیں جو اب انہوں نے دبا پروگرام دیکھنا شروع کیا کیٹیو ساہر ان کو ضرور بتائیں کہ جو پتھروں کے اثرات ہیں وہ کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ کبھی کبھی منتی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ آپ کی جو سپیشلائزیشن ہے وہ تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ذرا اور پتہ لگ جائے جو نئے والے ویورز ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مشی خان ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ کے شو کا کہ میرے خیال میں نے ساما پہ بہت زیادہ پروگرام کیے ڈان پہ کیے بہت سارے چینلز پہ کیے لیکن جو اپنایت مجھے یہاں آکر ملتی ہے نا وہ اور کہیں نہیں ملتی ایک تو یہاں پر مجھے کھل کر بولنے کا موقع ملتا ہے ہر شخص کے اپنے ویوز ہوتے ہیں اپنے رمارکس ہوتے ہیں سب کچھ ہیں جو احرات کی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو نام سے یا ڈیٹ آف برس سے آپ کے برس سے آپ کے سٹار سے آپ کے سٹونز وغیرہ بتاتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر جب اس کو سمجھا پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو آپ کی نیچر تک تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو میں ایزا ان کو میڈیسنز لیتا ہوں اور کیونکہ شخصیت پر نام اس کی ڈیٹ آف برت کا نہیں اس کے نام کا ہوتا ہے تو شخصیت کے اوپر جو اس کے اثرات آتے ہیں میں اس نام کے حساب سے مناسبت سے دیکھتا ہوں کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں اور انہی بنا پر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اب اس شخص کو کونسا سٹون پہننا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ستارے کے حساب سے آپ ایک ہی سٹون ہوتا ہے نہیں میڈیسنز ہیں جب انسان کو جو بیماری ہوگی وہ میڈیسنز یوز کرے گا یعنی آپ کو بخار کی میڈیسن یوز کریں آپ کو اگر پیٹ درد ہے تو پیٹ درد کی شروع کریں آپ کو جو بیماری ہے اس کے مطابق میڈیسن نہیں تو ہر انسان ہر سٹون پہن سکتا ہے بشارکیہ کے اس کے جسم میں اس چیز کی ڈیفیجنسی موجود ہو اچھا اوکی ایسا بھی ہے ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے تو یہ کیسے پتہ لگے گا آپ اس کا کوئی حساب نکالتے ہیں جی بلکل 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 ایسا ہی ہے چونکہ اس وقت جو ہے پتروں کی دنیا کے اندر جوہرات کے اندر اس وقت ایک واہ دلم یوز ہو رہا ہے جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے کہ اس کے حساب سے آپ کی ڈیٹ آف ورث کیا ہے آپ کے جو ہے آپ کا ستارہ کونس ہے برش کونس ہے تو جن لوگوں کو ڈیٹ آف ورث یاد ہی نہیں ہے ان کے لئے تو یہ علم ایسا ہی فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو لیکن ایک چیز جس کے بارے میں احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین کے لئے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا با معینی اور با مقصد نام رکھیں با معینی با معینی با مقصد نام با مقصد نام وہ کیسے کیونکہ لوگ اپنی چوئس سے بھی نادی نائسی پرانے کے نام پسندہ وہ رکھ لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی شخصیت پر جو اثر ہے وہ آپ کے نام کا ہے ٹھیک ہے تقریباً 60% جو اثر ہے وہ آپ کے نام کا ہے صحیح ہے 20% آپ کی محروسیت ہے یعنی باراسد میں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور 20% وہ حالات ہیں جن کے اندر آپ تربیت پاتے ہیں ٹھیک ہے لائک ایس ایک شخص ہے محمد اسمان جی اگر وہ اسلام آباد میں پیدا ہوگا اور اسلام آباد کے کسی اچھے فیس کے اندر پڑے لکھے گا تو اس کی کیپیبلٹیز مختلف ہوں گی بنسبت محمد اسمان جو چیسو کی ملیاں میں یا توبہ ٹیکسن کے اندر پیدا ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں ٹھیک ہے کیونکہ محول اور انوائرمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ تبدیل کر دیتی ہے تبدیل کر دیتی ہے صحیح کہہ رہا ایسی یہ جیسے کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کی وجہ تربیت غلط کریں صحیح ہر والد کا مقصد یہ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین کریں ٹھیک ہے اور میرے خیال کائنات میں سب سے بہترین والدین میرے خیال انبیاء ہو سکتے ہیں بے شک بے شک انبیاء سے بہترین تربیت تو کوئی نہیں کر سکتا صحیح تو کیا وجہ ہوئی کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا کیا وجہ ہوئی کہ حضر یاکوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی کو پوئے میں پھینکا بالکل سوچنے ہی لیو آتا ہے ان کی تربیت میں فرق نہیں تھا لیکن حالات اور واقعات جن محولوں میں انہوں نے پروشوائی وہاں کے لوگوں نے جو ان کے ذہنوں میں ڈالا اس کے سیعت انہوں نے جو اپنے ذہن میں سوچا یا سمجھا وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کیونکہ رب باری تعالیٰ بہت رحمان و کریم ہونے کے ساتھ آدل بھی ہے بلکل بلکل بے شک اس نے بندے کی زندگی میں یہ نہیں لکھا کہ تُو گناہگار بنے گا تُو نیک بنے گا بلکل اس نے تو کہا جو تم کرو گے اس کا تم سے میں حساب نوں گا تو حساب کتاب ہم سے ہماری اکل کے مطابق جو ہم فیصلے کرتے ہیں چاہے اچھا یا برا فیصلہ ہم کرتے ہیں فیصلہ ہم لوگ خود کرتے ہیں پھر اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ خود ہی ہو بشک ہے بشک ہے بشک ہے بشک ہے